اکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں ارجمند علی خان پہلے اس وقت کی اہم خبریں ملک میں اب تک کووڈ 19 کے چار کروڑ 36 لاکھ سے زیادہ ٹھیکے لگائے جا چکے ہیں مومبئی میں حکام نے تمام مالز، ریسٹوران اور ریلوی سٹیشنوں پر کورونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کا حکم دیا ہے این آئیے نے سنتکار مکیش امبانی کے گھر کے باہر ملی دھما کا قیز مادی سے بھری گاڑی سے متعلق کیس میں منسک حرین کی موت کی تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے لی ہے مومبئی کے سابق پولس کمیشنر پرمبیر سنگھ کے ذریعے لگائے گئے بدنوانی کے الزامات کے بعد اپوزیشن نے مہراش کے وزیر داخلہ انل دیشمک کے ستیفے کا مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم نرندر موڈی آج آسام کے بوکہ کھاٹ میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے پاکستان کے وزیر اعظم کووڈ انیس سے متاثرہ پائے گئے ہیں وزیر اعظم نرندر موڈی نے ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے اور کرکٹ میں بھارت نے پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے آخرے میچ میں انگلینڈ کو ہرا کر سیریز تین دو سے جیتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کووڈ انیس عالمی وبا سے نمٹ رہا ہے ہم بولٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے احتیاط برتنے کی صلحہ کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے ملک میں اب تک چار کروڑ چھتیس لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ انیس سے بچاؤ کی خوراک دی جا چکی ہے اس میں ستتر لاکھ سے زیادہ صحت کی دیکھ بھال کارکنوں کی وہ تعداد ہے جنہیں پہلی خوراک دی گئی ہے جبکہ اٹالیس لاکھ سے زیادہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے وہ افراد ہیں جنہیں دوسری خوراک دی گئی ہے اس کے علاوہ اسی لاکھ سے زیادہ صفحے اول کے کارکنوں کو پہلی خوراک دی گئی ہے جبکہ پچیس لاکھ سے زیادہ صفحے اول کے کارکنوں کو دوسری خوراک دی جا چکی ہے اب تک ایک کروڑ انہتر ہزار سے زیادہ ساٹھ برس کی عمر کے لوگوں اور پینتیس لاکھ سے زیادہ ان مستفدین کو ٹی کے لگائے جا چکے ہیں جن کی عمر پینتالیس برس اور اس سے زیادہ ہے اور جو پہلے سے کئی بیماریوں کے شکار ہیں ملک گیر کووڈ انیس ٹیکہ کاری مہم کے تحت کل سولہ لاکھ بارہ ہزار سے زیادہ کل ٹیکے لگائے گئے اس دوران ملک میں کووڈ انیس سے شفایابی کی شرعہ چھانوے آشاریہ ایک دو فیصد ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کل تئیس ہزار چھ سو ترے پن مریض شفایاب ہوئے ہیں صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ ایک کروڑ دیارہ لاکھ مریض پہلے ہی اس بیماری سے صحتیاب ہو چکے ہیں البتہ مختلف ریاستوں سے اس بیماری سے متعلق معاملات میں اچانک تیزی آنے کی اطلاع کے سبب ملک میں بیماری سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بریہن ممبئی کارپوریشن بی ایم سی نے کہا ہے کہ ممبئی میں کووڈ انیس کے معاملوں میں اضافے کے پیش نظر بھیر بھار والے مقامات پر کسی کا بھی ریپٹ انٹیجن ٹیسٹ کیا جائے گا یہ ٹیسٹ مالز ریلوے سٹیشنوں بس دیپو بازاروں صحتی بقامات اور سرکاری دفاتر میں کیے جائیں گے بی ایم سی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا تو اس پر وبا سے متعلق قانون کے تحت کاروائی کی جائے گی جمعہ کے روز بھارت کی تجارتی راجدھانی میں کووڈ انیس کے سب سے زیادہ تین ہزار باسٹھ نئے معاملے سامنے آئے تھے جس کے بعد کووڈ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تین لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو ستہ نوے ہو گئی سردست ممبئی میں جھگی جھوپڑی اور چول میں چونتیس گھیرہ بندی والے علاقے ہیں اور کووڈ انیس کے معاملے سامنے آنے کے بعد تین سو پانچ امارتوں کو سیل کر دیا گیا تھا جمعہ کشمیر میں ڈیویجنل انتظامیہ کی جانب سے علماء اور مفتی حضرات کے لیے کووڈ انیس کی ٹیککاری مہم کا نقاط کیا گیا کل سری نگر کے سورہ میں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں انہیں کووڈ انیس سے بچاؤ کی ٹیکے لگائے گئے سکیمز کے ڈیریکٹر اے جی آہنگر نے کہا کہ حالکہ دنیا کے بیشتر حصوں میں کورونا وائرس کی سنگین صورتحال ہے لیکن صفحے اول میں کام کرنے والے سبھی ورکروں کے خدمت خلق کے جذبے کے سبب وادی کشمیر میں وائرس بہت حد تک کنٹرول میں رہا ہے مزید تفصیل ہمارے نامنگار سے وقت بورڈ کے زیر انتظام مختلف مقدس مقامات اور مساجد کے اماموں اور مفتیوں کو کل وادی کشمیر میں کوویٹ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے اسکولروں نے ٹیکہ کاری کی موجودہ مہم کے لیے کشمیر کی ڈیویجنل انتظامیہ کے تہیں اظہار تشکر کیا ہے انہوں نے ٹیکے سے متعلق سبھی افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا اور وادی کشمیر سے وائرس کے خاتمے کے لیے سبھی سے بغیر کسی شک و شبے کے ٹیکہ لگوانے کی اپیل کی اس دوران سری نگر کے زیلہ ترقیاتی کمشنہ نے کوویٹ سے بچاؤ کے سبھی طور تاریخوں پر سختی سے عمل کرنے پر زور دیا ہے سری نگر سے سنیل کال کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وصیم احمد مہراشت میں قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے اب منسو کھرن کی موت کے معاملے کی چھانبین کرے گی این آئی کے ترجمان نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں ایک حکم جاری کر دیا ہے فیلحال مہراشت کا دہشتگردی مخالف سکوڈ اے ٹی ایس اس کی چھانبین کر رہا ہے منسو کھرن کو دھمک اخیز مادے سے لگی اس موٹرگاڑی کا مالک بتایا جاتا ہے جو سنتکار مکیش امبانی کے گھر کے باہر ملی تھی پانچ مارچ کو وہ تھانے کریک میں مردہ پائے گیا تھا ممبئی کے صادق پولیس کمیشنر پرمبیر سنگھ کے ذریعے مہراشت کے وزر داخلہ انل دیشمک کے خلاف بدنوانی کے الزامات آئیت کی جانے کے بعد اپوزیشن پارٹیوں نے ان کے استیفے کا مطالبہ کیا ہے مہراشت کے وزیداللہ کے دفتر نے متعلق کیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر ممبئی کے صادق پولیس کمیشنر پرمبیر سنگھ کے ذریعے بھیجے گئے بغیر درستخط والے خد کی تصدیف کر رہا ہے کہ جس میں ریاست کے وزر داخلہ انل دیشمک کے خلاف الزامات آئیت کیے گئے ہیں کل رات ایک بیان میں وزیراللہ کے دفتر نے بتایا کہ اسے پرمبیر سنگھ کے نام سے ایک خط موصول ہوا ہے جس پر کوئی دستخط نہیں ہے اور یہ اس ای میل آئیڈی سے نہیں بھیجا گیا ہے جو سابق پولیس کمیشنر نے آئی پی ایس افسران کی فہرست میں دیا گیا ان کا ذاتی ای میل آئیڈی ہے ذرائع کے مطابق اس خط میں پرمبیر سنگھ نے الزام آئیت کیا ہے کہ وزر داخلہ نے موتل شدہ پولیس افسر سنج وازے کو ایک سو کروڑ روپے مہانہ جمع کرنے کا حدف دیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس خط میں پرمبیر سنگھ اور اسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس سنج پارٹل کے درمیان ہوئے کچھ پیغامات بھی شامل کیے گئے ہیں وزر داخلہ آنل دیشمکھ نے ایک بیان میں اس خط میں ان کے خلاف آئیت کیے گئے تمام الزامات سے انکار کیا ہے انہوں نے وزیراعالہ سے درخواست کی ہے کہ الزامات کی آزدانہ اور منصفانہ جانچ کی جائے جناب دیشمکھ نے دعویٰ کیا ہے کہ پرمبیر سنگھ سنتکار مکہ شمبانی کے گھر کے باہر دھمکہ خیز مادے سے بھری کار پائے جانے اور منسو کھرین کی موت کے اصل سازش ہی ہیں پارٹی ترجمان گروہ بھارٹیا نے نیدلی میں نامنگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بہراشت کے وزیر داخلہ کے خلاف سنگین الزامات آئیت کیے گئے ہیں انہوں نے بہراشت حکومت پر بدنوان ہونے کا الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ اسے اب ایک منٹ بھی افردار میں رہنے کا حق نہیں ہے مرکزی وزیر رامداس اٹھاولے نے بھی انل دیشمکھ پیستی سے کا مطالبہ کیا ہے ریاست میں اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیرعالہ دیبندر فرنویس نے درخواست کی ہے کہ ان الزامات تک کسی مرکزی ایجنسی یا خودمختار ایجنسی کے ذریعے یا عدالت کی نگرانی میں تحقیقات کرائی جانی چاہیے ممبئی کے سپورو پولیس کمیشنر اور سربین ڈی جی شریف پرمبیر سنگھ انہوں نے پتر کے مادیم سے جو عاروک لگائے ہیں وہ اکتینت گمبیر ہے وشیش روپ سے ان عاروکوں کی گمبیر کا اس لیے بھی بڑھتی ہے کہ یہ عاروک ایک سربین ڈی جی نے لگائے ہوئے اور ان عاروکوں کے ساتھ اس کی پشتی کرنے کے لیے چیٹ انہوں نے لگائی ہوئے اس میں بلکل سپرشتتہ کے ساتھ وہ جن کے ساتھ باچیت ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ریسٹورانٹ سے اتنے پیسے اتنے باہر سے اتنے پیسے اتنا پیسہ جمع کرنے کو بولائے ہماری مانگ ہے کہ تورنگ گروہ منتری مہاراشترین ان کو ان کے پت سے ہٹائے جائے یا تو وہ استفادے یا ان کو ہٹائے جائے اور اس کے نشبکس جات یہ تورنگ کی جائے اس پرکار کی ہماری مانگ ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے مغربی بنگال آسام تملناڈو کیرلا اور مرکز کے زیر انتظام پڑوچیری میں جہاں اسیمبلی انتخابات ہونے والے ہیں چناؤ مہم پورے زور و شور سے جاری ہے آسام اور مغربی بنگال میں پہلے مرحلے کے انتخابات کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آگئی ہے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیراعظم درندر مودی آج آسام میں بوکا کھارٹ میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے انڈیے کے کئی سینئر رہنما بھی جناب مودی کے ہمراہ ہوں گے کانگریس کی لیڈر پرینکا گاندی وادرا بھی آج بالائی آسام میں تین ریلیوں سے خطاب کریں گی اس دوران چناؤ کمیشن نے مغربی بنگال میں منوسپل کارپریشن کے سربراہوں کو جو اپنی میاد پوری کر چکے ہیں موجودہ انتخابی مدت کے دوران کاروائیہ انجام دینے سے روک دیا ہے کمیشن نے کہا ہے کہ ریاستی چیف سیکریٹری کی سربراہی والی ایک کمیٹی ریاست میں مثالی ذابطہ عمل کے نفاظ تک مقامی بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کے کامکاج کے لیے سرکاری اہدداروں کو مقرر کرے گی آسام میں اس مہ کی ستائیس تاریخ کو ہونے والے پہلے مرحلے کے لیے سیتالیس اسیملی حلقوں میں جبکہ مغربی بنگال کے تیس اسیملی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے دوسرے مرحلے میں پہلی اپریل کو مغربی بنگال کی تیس سیٹوں کے لیے جبکہ آسام کی انتالیس سیٹوں کے لیے چناؤ ہوگا اس دوران کارلا تمیلناڈو اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پودوچیری میں ایک ہی مرحلے میں ہونے والے اسیملی انتخابات کے لیے جبکہ مغربی بنگال اور آسام میں تیسرے مرحلے کے لیے کل نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہے کافزات کی جانچ پرتال کل کی گئی کارلا میں ایک سو چالیس اسیملی حلقوں کے لیے تمیلناڈو کی دو سو چونتیس سیٹوں کے لیے اور پودوچیری کی تیس اسیملی سیٹوں کے لیے چھے اپریل کو ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہوگی صدر جہمہوریہ رامنات کوویند آج صبح اوڈیشا میں این آئی ٹی راوڈ کیلہ کے اٹھارویں جلسہ تقسیم احسنات سے خطاب کریں گے جلسہ تقسیم احسنات کے دوران تین سرکردہ افراد کو مختلف شعبوں میں ان کی گران قدر خدمات کے سلے میں ڈاکٹر آف سائنس کی ڈگری عطا کریں گے جناب رامنات کوویند اوڈیشا کے تین روزہ دوارے پر کل شام بھومنیشور پہنچ گئے ہیں تفصیل ہمارے نامنگار سے صدر جمہوریہ آج اوڈیشا کے اپنے دورے کے دوسرے دن راوڈ کیلہ میں این آئی ٹی کے اٹھارویں کونوکیشن میں شرکت کریں گے اور ریاستی راجدھانی بھومنیشور جانے سے پہلے ایک سپر اسپیشیلٹی اسپاتال کو قوم کے نام وفق کریں گے جناب کوویند کل کوناک جائیں گے جہاں وہ انڈین آئل فارمڈیشن ٹرسٹ کے انٹرپریٹیشن سینٹر کا دورہ کریں گے صدر جمہوریہ کے دورے کے پیش نظر تمام مقامات پر سیکیورٹی کا مناسب بندوبست کیا گیا ہے بھومنیشور سے گریش چندرداز کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد بھارت کی آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے پر آزادی کا امرت محصف کے ایک حصے کی طور پر آج سے اترپردیش کے وارانسی میں بنارس ہندو یونیورسٹی کے ٹیمپس میں تین روزہ شہنہائی فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے سنگیت ناٹک اکیڈمی اور بی ایچ ایو کی پرفارمنگ آرٹس کی فیکلٹی مل کر اس پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں جس میں شہنہائی کے استاد بھارت ستن استاد بسم اللہ خان کو یاد کیا جائے گا ایک ریپورٹ بسم اللہ خان کا شہر بنارس اگلے تین روز تک شہنہائی کی محفل کے ذریعے اس عظیم فنکار کو خیراز عقیدت پیش کرے گا ملک کے نامور شہنہائی فنکار ہر روز تین گھنٹے سے زیادہ وقت تک بنارس ہندو یونیورسٹی کے پنڈیتوں کارناٹھاکور آڈیٹوریم میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے ان میں دلی سے دیاشنکر ممبئی سے شہلیش بھاگوات کرناٹک سے رودریش بھجانتری اور مغربی بنگال سے احمد عباس خان بھی شامل ہیں آج کی شام کا آغاز دلی کے فنکار دیاشنکر کی پیش کرتے ہوگا اور بسم اللہ خان کے پوتے فتح علی خان بھی اپنی پیش کرتے دیں گے خبرنامے کے لئے لکھنو سے سوشیل چندرتیواری پاکستان کے وزیر آزم کووڈ انیس سے متاثرہ پائے گئے ہیں ملک کے وزیر صحت نے تہائے کہ 68 سالہ عمران خان نے گھر میں ہی خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے پاکستان کے وزیر آزم نے جمرات کو چین میں بنی ویکسین کی پہلی ڈوز لی تھی پاکستان میں دس مارچ سے ٹیکہ کاری کی جا رہی ہے جس میں پہلے بزرگ لوگوں کو ٹیکہ لگایا جا رہا ہے وزیر آزم نرندر موڈی نے جناب عمران خان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے ٹرکٹ میں بھارت نے کل رات احمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلے گئے پانچ میں اور آخری ٹی ٹوینٹی بنرخوامی میچ میں انگلینڈ کو 36 رن سے ہرا دیا اس جیت کے ساتھ بھارت نے پانچ میچوں کی سیریز تین دو سے جیت لی ہے اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ رجمن راجدانی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے وزیر آزم نرندر موڈی کی بنگال میں انتخابی ریلی کے تعلق سے روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے جناب موڈی کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ بی جی بی بنگال کو ایک روشن مستقبل دے گی اور بنگال کو جنسنگ کے بانی شامہ پرساد مکھر جی کے خوابوں کے مطابق بنایا جائے گا اسی سلسلے میں روزنامہ ملاب نے جناب موڈی کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ ممتہ بنرجی نے مرکزی اسکیموں سے بنگال کو محروم رکھا ہے اخبار راشتے سہارا نے امریکی وزیر دفاع کے بھارت کے سیروزہ دورے کو بڑی خبر کے طور پر پیش کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے وفق کی سطح پر گفتگو دفاعی تعاون پر اتفاق کرونا کے بڑتے معاملات کے تعلق سے اخبار راشتے سہارا کی بڑی سرخی ہے کرونا نے بڑھائی تینشن کہیں اسکول اور کالیج بن تو کہیں نائٹ کرفیو اور لوگ ڈاؤن جاری ہوئی کرونا کی نئی گائیڈ لائنز اور باخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک پر تبا پھر ملک میں اب تک کوویڈ انیس کے چار کروڑ چھتیس لاکھ سے زیادہ ٹی کے لگائے جا چکے ہیں ممبئی میں حکام نے تمام مالز ریسٹوران اور ریلوے سٹیشنوں پر کرونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کا حکم دیا ہے این آئی اے نے سنتکار مکیش امبانی کے گھر کے باہر ملی دمکہ خیز مادے سے بھری گاڑی سے متعلق کیس میں منسوک حرم کی موت کی تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے لی ہے ممبئی کے سابق پولس کمیشنر پرمبیر سنگھ کے ذریعے لگائے گئے بدنوانی کے الزامات کے بعد اپوڈیشن نے مہراش کے وزیر داخلہ انل دیشمک کے سطیفے کا مطالبہ کیا ہے اور وزیراعظم درندر موڈی آج آرسان کے بوکہ کھاٹ میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا